حضور کو دفن کر کے لوٹے تدفین سے فارغ وے قبر مبارک میں اتارا حکم پورا کیا کہتے ہیں واپس آئے تو جنابِ انس سے سیدہ فاطمہ کرنے لگی انسر تو نے بھی میرے رسول پر بٹی ڈالی ہے انس تیری جنت ہو گئی تھی فرماتے اس وقت فاطمہ کا پہل آنس کو گیرا اور پچھے مہینے حضور کے بعد حیات رہی میں نے اس کے آنسوی گرتے دیکھے لوگ سو جاتے وہ حضور کے روزے میں جا کے بیٹھ جاتی کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا فاطمہ کہتی علی صدر اپنی جگہ کرو اپنی جگہ اور میں تجھے کیا بتاؤں بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے والدہ پہلے چھوڑ گئی اب حضور علیہ السلام نے بھی پڑھنا ڈال دیا ہے مجھے چھاہ آروجانے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہتے چھوہ مہینہ تھا حضور کے رسال کو ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے لات کو بچوں کے ساتھ تو شیر خدا کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا کیا بات ہے تو کہنے لگی علیہ آنے میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے غزن خواب میں ملے ہیں مجھے غزن میں کہت تو روتی کیوں ہے تو میں نے کہا ماں بھو بھا میرا دل میں لگتا تو فرما بھائی تیاری کرتو میرے پاس آنے والی ہیں حضرت علی فرماتے بس فاطمہ بیمار ہوگی چند دن گزرے تو مجھے بلایا وہ کہنے لگے علی وقت جانے کا آگیا ہے یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے وہ جس میں معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو جانے کا وقت آگیا ہے علی تعلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جنابِ امامہ سے شادی کر لینا وہ حضور کو بڑی پیاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے یسن نسین ان کا خاص خیال رکھنا اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے میں انسانتی بھول جاتی تھی اگر مجھ سے کئی کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضاِ الٰہی سے درخزر کرنا کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمتہ نہ ہو جاؤ شیر خدا قرم اللہ تعالیٰ مجھول کہیں فرماتے ہیں میں نے ہاتھ خوابہ اللہ کا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا اور جو تیری بسمت سے ٹھوال قابو دے رہی تھا تو کیسے بات کرتی ہے تو نے تو حد کر دی شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ انہوں نے روات کو دفنایا جائے اور فرمایا میرے پہلے ودینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کا فرمایا میری چار پائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں چار پائی کے ساتھ تو اوپر لگا کے انہیں اوپر سے باند دینا اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا میری قفل پر بھی کسی کی نظر میں پڑ جائے